بہت سے نئے لوگ ہیں جن کی کوئریز آ رہی تھی اور میسیجز آ رہے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو انسپیکٹر لگتے ہیں اور جو ان پوست پر لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں کون سا اگزام ہوتا ہے کیا پروسیجر ہوتی ہے تو میں آج اسی کے اوپر ویڈیو بناوں گا اور آپ سب لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ سب لوگ بھی ان پوست پر کیسے لگ سکتے ہو کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا کیا آپ کو فالو کرنا ہے جو بلکل نیا ہوگا بلکل بیسک سے بتاؤں گا جس کو کچھ بھی نہیں بتا اس کو بھی آپ سارا پتہ سل جائے گا کیا پروسیجر رہتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو میں اس پوست پر لگاؤں وہ میں سسسی سی جیل کے اگزام کے تھو لگاؤں سسسی کی حلفہ ہوتی ہے سٹاف سیلیکشن کمیشن یو پی ایسی تو آپ سب لوگوں نے سنائی ہوگا تو یو پی ایسی کے بعد یہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے یہ اگزام جو ان سب پوست کے لیے ہوتا ہے سسسی بھی بہت الگ لیول کے اگزام کنڈک کرواتا ہے جیسے کی سسسی سی جیل سی پی او سی ایچ ایسی سیل جی ڈی تو آج میں آپ کو پرٹیکولر بھی سی جیل کے بارے ہوتا ہوں گا سی جیل کی حلفہ ہوتی ہے کمبائنڈ گریجویٹ لیول کمبائنڈ گریجویٹ لیول سے آپ سب لوگوں کو پتہ لگی رہا ہوگا کہ یہ کوئی بھی گریجویٹ کیا ہوا جس نے گریجویشن کری ہویا کوئی بھی دے سکتا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کو ایڈ آؤٹ رہتا ہے کہ میں نے بی ایسی کری ہے میں نے بی کام کری ہے میں نے بی ٹیک کری ہے کیا میں دے سکتا ہوں تو کوئی بھی آپ نے گریجویشن کری ہو کوئی بھی گریجویشن کری ہو آپ دے سکتے ہو گریجویشن میں ٹینتھ میں ٹویلتھ میں آپ کے کتنے بھی مارکس آئے ہو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس کا اس سے آپ دے سکتے ہو یہ ایکزام صرف پاس پاسنگ مارک جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آنے چاہیے اور آپ پاس ہونے چاہیے ہو ان میں جو یہ ایسے سے سی جیل ہے یہ آلماست ہر سال آٹھ سے دس ازار ویکنسیز نکالتا ہے جس میں بہت ساری ویکنسیز آپ سب لوگوں نے سنے ہوں گی جیسے کی ایک سائز انسپیکٹر انکم ٹیکس انسپیکٹر سی بی آئی سب انسپیکٹر انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ ایکزامینر پریونٹیو آفیسر اس ٹائپ کی بہت اچھی اچھی پوسٹ ہوتی ہیں اور جو ایک ایج لیمیٹ ہوتی ہے جو آپ بھر سکتے ہو سب سے بہلے تو گریجوشن کے بااد ہی بھر سکتے ہو آپ سی جیل اور جو ایج لیمیٹ رہتی ہے وہ ہر پوسٹ کی الگ الگ رہتی ہے لگ بگ لگ بگ 18 سے 30 32 سال کے بیچ رہتی ہے کسی پوسٹ کی 18 سے 27 کسی کی 20 سے 30 وہ آپ لوگ نوٹیفیکشن میں چیک کر لینا اور فیزیکل سٹینڈرز بھی کوئی بہت زیادہ ٹپیکل نہیں رہتے جو فیزیکل سٹینڈرز رہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ اس کی نوٹیفیکشن میں چیک کر سکتے ہو اگر میں فیز کی بات کروں تو جو جنرل کٹیگری کے بوائز ہوتے ہیں اور جو OBC بوائز ہوتے ہیں ان کے لئے 100 روپیز فیز رہتی ہے باقی سب کے لیے یہ ایکزام فری آف کاؤسٹ رہتا ہے کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا آپ کو ایکزام کے لیے اب آگے میں اس کے آپ کو پروسیجر بتاتا ہوں کتنے لیولز ہوتے ہیں کون سے کون سے ایکزام ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا ہوتا ہے ٹیر ون جس کو ہم لوگ پریلیمز کہتے ہیں اس میں دوستو نمبر کا پیپر ہوگا جس میں چار سبجیکٹس ہوں گی میٹس، انگلیش، ریزنگ اور جی ایس چاروں پورشن پچاس پچاس نمبر کے ہوتے ہیں اور چاروں پورشن میں پچیس پچیس کوشن آتے ہیں مطلب ہر کوشن دو مارکس کا ہوتا ہے میٹس میں پچیس کوشن، ریزنگ میں، جی ایس میں اور انگلیش میں اور ہر کوشن دو مارکس کا ہوگا اور ہاں اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے ون فورت مطلب جیسے دو نمبر کا کوشن ہے تو سیرو پوائنٹ فائیو آدھے نمبر کی نیگٹیو مارکنگ ہوگی آپ کی یہ آپ کا ایک گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے ساٹھ منٹ کا ساٹھ منٹ میں آپ نے سو کوشن کرنے ہوتے ہیں یہ ٹیئر ون کا جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے اس کے ایک پرٹیکولر کٹ آف آتی ہے تو جس جس بچے نے پرٹیکولر کٹ آف کلیر کری ہوتی ہے وہی بچہ ٹیئر ٹو یعنی کی مینز دے باتا ہے اور ایک نہ بہت سارے لوگوں کے مند میں مسکنسپشن ہے وہ سوچتے ہیں کہ پری کی اور مینز کی مطلب ٹیئر ون اور ٹیئر ٹو کی تیاری الگ الگ ہوتی ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ان دونوں کی تیاری بلکل سیم سی ہوتی ہے جب آپ ٹیئر ون کی تیاری کرتے ہو تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں صرف پری کی تیاری کر رہا ہوں آپ کو پری پلس مینز دونوں کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے ہوئے چلنا ہے تب ہی آپ کا مینز میں آپ کے پرپریشن میں بہت ہیلپ ہو پائے گی اور بہت ایزیل ہو پائے گا کوئی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہی نہیں ایکچول تیاری میں بلکل سیم سی تیاری ہوتی ہے بہت مائنر سا جیسے مان لو ایک کچھ میچ میں پری میں جو کوشن ہے اس میں ایک کانسپ لگ رہا ہے تو مینز میں دو کانسپ لگ جائیں گے سیمیلر سا رہتا ہے سارا ہر سال لگ بک 30 لاکھ بچے اس کا فارم بھرتے ہیں کسی سال 30 بھرتے ہیں کسی سال 35 بھرتے ہیں اور جو بچے اپیر ہوتے ہیں پیپر دینے کے لیے سب بچے اپیر نہیں ہوتے لگ بک 10 لاکھ بچے دیتے ہیں لیکن اتنے لاکھوں بچے دیکھ کے آپ لوگوں کو کوئی ڈرنا نہیں ہے جو ایکچول میں جو کامپیٹیشن رہتا ہے وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ بچوں کے بیچ میں ہی رہتا ہے ایکچول کامپیٹیشن جو بچے پڑتے ہیں اور کتنے بھی بچے پیپر دے رہے ہوں اور کتنی بھی ویکنسی کم ہو وہ چیز دیکھ کے تو کبھی بھی میں ڈرنا کیونکہ آپ کو صرف ایک ہی سیٹ چاہیے تو آپ کو تو ایک سیٹ کے لئے فائٹ کرنی ہے تو اب دیکھو جس کی ٹیر ون کی یعنی پری کی کٹ آف کلیر ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ جائے گا ٹیر ٹو میں ٹیر ٹو مطلب مینس میں اب مینس میں کیا ہوتا ہے مینس میں دو سبیکٹ ہوتے ہیں میٹس اور انگلیش میٹس بھی دو سو نمبر کی آتی ہے انگلیش بھی دو سو نمبر کی آتی ہے یہ ایکچول میں آپ کا گیم چینجر ہوتا ہے مینس جیسے کسی بچے نے مان لوگ اگر پری میں کم مارک سکور کرے تو وہ مینس میں محنت کر کے مینس میں زیادہ مارکس لے آئے گا تو یہ پوری گیم چینج کر دے گی یعنی ساتھ سو میں سے چار سو نمبر کا مینس ہی ہے اب میٹس میں ہوتے ہیں آپ کے ہنڈرڈ کوششن اور ہر کوششن ہوتا ہے دو نمبر کا اور وہی دو گھنٹے ملتے ہیں اس میں آپ کو یعنی کہ ایک سو بیس منٹ میں آپ نے سو کوششن کرنے ہیں ہر کوششن دو نمبر کا دو نمبر کی محس ہے اور نیگٹیو مارکنگ وہی 0.5 مارکس کی ہے آپ کی اور اگر انگلیش کی بات کر رہے تو انگلیش میں دو سو کوششن ہوتے ہیں اور وہی دو گھنٹے ملتے ہیں ایک سو بیس منٹ تو ایک سو بیس منٹ میں دو سو کوششن کرنے ہیں اس میں ہر کوشن ایک نمبر کا ہوتا ہے اور نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے 0.25 مارکس کی پھر جب ٹیر 2 کا ریزلٹ آتا ہے تو وہ ٹیر 1 پلس ٹیر 2 دونوں کی اکٹھی ایک ساتھ cut off آتی ہے کہ جس بچے نے وہ cut off clear کری ہوگی وہ ایک نیکس ٹیپ میں جائے گا نیکس ٹیپ ہوتا ہے ٹیر 3 جو کی descriptive paper ہوتا ہے انگلیش کا اور جب آپ کے ٹیر 2 کے مارکس آ جاتے ہیں تو ٹیر 2 کے مارکس سے آپ کو کافی حد تک idea لگ جاتا ہے کہ آپ کو کونسی job ملنے والی ہے اور job ملنے والی بھی ہے یا نہیں ملنے والی اور ملنے والی ہے تو کیا job ملے گی آپ کو بہت حد تک آپ کو ایک idea لگ جاتا ہے اس سے اس کے بعد tier 3 کی باری آتی ہے tier 1 plus tier 2 کی cut off جو بچے clear کر لیتے ہیں وہ بچے tier 3 دیتے ہیں جو descriptive ہوتا ہے اور یہ 100 marks کا ہوتا ہے اور یہ pen and paper mode میں ہوتا ہے offline mode میں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو average score ہوتا ہے average score تو وہی 60 کے آس پاس ہوتا ہے لیکن اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کے 40 آ رہے ہیں اور کسی بچے کے 80 بھی آ رہے ہیں تو اس میں ایک تو کچھ نہ کچھ تو luck factor بھی ہوتا ہے کیونکہ دیکھو سارے الگ الگ teachers check کر رہے ہیں تو وہ اس میں کافی حد تک تھوڑا سا difference آ جاتا ہے کہ مطلب کسی کو کوئی چیز زیادہ پسند ہے تو کسی کو کوئی چیز زیادہ پسند ہے اس کے بعد اس میں ایک آپ کی handwriting بھی matter کرتی ہے جیسے میری handwriting تو کیا بتاؤں ماشاءاللہ ہے chemistry سمجھ پاتا ہے میری writing دو اور presentation بھی آپ کی matter کرتی ہے لیکن پھر بھی cut off clear کر لیتے ہیں اس کے بعد بار یہ آتی ہے 4 step کی جو ہوتا ہے CPT یعنی کی computer proficiency test test بھی ہوتا ہے اس میں جن بچوں کی کم marks ہوتے ہیں ان کے لئے test ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے compulsory نہیں ہوتا دینا یہ آپ دینا چاہو تو دو نہیں دینا چاہو تو مت دو یہ صرف ایک کچھ limited سی post کے لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ post چاہیے تو آپ کو دینا پڑے گا جیسے میں ایک size inspector بنا ہوں ایک size inspector کے لئے یہ دینا پڑتا ہے تو مجھے دینا تھا یہ میری کو clear کرنا تھا لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو زیادہ number چاہیے کم number چاہیے اس میں صرف ایک qualifying marks ہوتے ہیں آپ کو اتنے number چاہیے ہوتے ہیں وہ qualify کرنا ہوتا ہے باقی اس کے بارے میں اگر detailed آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گا CPT کے اوپر اس میں پورا detail میں explain کر دوں گا کیا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اپنا experience بھی بتا دوں گا اس کے اوپر پھر اس کے بعد باری آتی ہے document verification کی document verification میں آپ سب لوگوں کو اپنی preference بھرنی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اور سارے documents present کرنے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی میں ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گا جس میں سارا میں explain کر دوں گا اور اپنا experience بھی بتا دوں گا پھر جب یہ سارے steps ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا final result آتا ہے marks تو آپ کے already آ چکے ہوتے ہیں جو 700 میں سے ہوتے ہیں marks تو آپ کے آ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک final result آتا ہے final list نگلتی ہے جس میں آپ کو یہ پتہ سل جاتا ہے کہ آپ کو کونسی post مل گئی ہے باقی CPT اور document verification کے لئے میں ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگ دیکھ لینا اس سے آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا اور books کے لئے میں already ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا link میں description میں ڈال دوں گا باقی یہ جو بھی process ہے میں نے almost جو جتنی process ہوتی ہے ساری آپ کو بتا دی ہے پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی doubt ہو کچھ آپ پوچھنا چاہو تو آپ comment کر دیں میں آپ کو ضرور reply کروں گا اس چیز کا